اپیسوڈ کے سٹارٹنگ میں ہم ہمارے مین کیریکٹر یو جی کو دیکھتے ہیں جو کی جنگلوں میں ہوتا ہے تب ہی وہاں پر بلاسٹ ہوتا ہے یو جی میجک سرکل بنا کر اس سے لڑنے کے لئے تیار ہوتا ہے ایک مونسٹر سے یو جی بات کر رہا ہوتا ہے کسی سے تب ہی اس کے سامنے ایک مونسٹر آ جاتا ہے تب ہی جنگلوں میں پہلک کوئی چیز اچھلنے لگتی ہے وہ ہوتے ہیں سلائم یو جی کے اوپر وہ مونسٹر آٹیک کرنے والے ہی ہوتا ہے تب ہی اس مونسٹر کے اوپر ایک فائر آٹیک ہوتا ہے وہ آٹیک یو جی کے وولف نے کیا تھا اس آٹیک کے قارب مونسٹر کے اندر چھید ہو جاتا ہے اور یو جی وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہمیں فورسٹ میں ایک کرسٹل کو دکھائی جاتا ہے جس میں سے اور بھی زیادہ مونسٹر دکھائی دیتے ہیں سین شفٹ ہوتا ہے جہاں پر ہمیں فیشٹن ٹاؤن دکھائی جاتا ہے اور وہاں کا ایڈوینچر گیل ایک ایڈوینچر جس کا نام گیل ہوتا ہے وہ سبھی لوگ اس کا مزاق اڑا رہے ہوتے ہیں کیونکہ گیل سبھی کو بتا رہا ہے کہ ایک سلائم ہے جو کی آگ اگل سکتی ہے سبھی لوگ اس کا وشواش نہیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں لگتے ہیں تم نے آگ میں کسی موشٹر کو جلتے ہو دیکھ لیا ہوگا کوئی بھی سلائم میجک کا یوز نہیں کر سکتی ہے اور اس کا مزاق اڑانے لگتے ہیں تب ہی نیچے کا گیٹ کھولتا ہے اور وہاں یو جی آ جاتا ہے سبھی ایڈوینچر یو جی کی طرف دیکھنے لگتے ہیں یو جی کے کندے پر ایک سلائم بیٹھی ہوتی ہے گل کے ریفزیفنیش یو جی سے کہتی ہے کہ کیا اس نے اپنی جو ریکویسٹ ہے اس کو گیو اپ کر دیا ہے اور کہتی ہے تمہیں برا ماننے کے جورت نہیں ہے کبھی نہ کبھی کے ساتھ ایسا ہوتا یہ ہے لیکن یو جی کہتے ہیں کہ نہیں میں نے گیو اپ نہیں کیا ہے تب ہی اپنے سلائم کو نیچے اتارتا ہے اور اس کے مو سے فول نکلنے لگتے ہیں سبھی لوگ یہ دیکھ کے کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں یو جی کہتا ہے ایک چیز کی پیچھے میرے کو اور بھی زیادہ چیزیں مل گئے جس سے کہ میرا کام کافی زیادہ جلدی ہو گیا لیلی جو کی ریسیفنیشٹ ہے وہ حیران ہو جاتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ وہ جلی سے جا کے برانچ چیف کو بلائے گی ایڈونچر یو جی سے کافی زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی ایڈرائیہ فلاورز کو اتنا زیادہ نہیں دیکھا یہ جو لڑکا یہ تو صرف ایک ٹیمر ہے نا تب ہی وہاں پر ان کا چیف آ جاتا ہے جس کا نام آئیگیس ہوتا ہے وہ یو جی سے کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس سے دو سال کا کام کر سکتے ہیں اور یو جی سے کہتے ہیں کہ وہ سارے ان فلاورز کو خریدے گا اس سے یو جی آئیگیس کو یہ بات بتا رہا ہوتا ہے کہ جب وہ مانسٹر سے بھی وہاں لڑ رہا تھا آئیگیس کو اس بات پہ بلی بھی نہیں ہو رہا تھا کہ یو جی مانسٹر سے کیسے لڑ رہا تھا تب ہی گیٹ پہ کوئی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ٹرول ہو چکی ہے تو انہیں بتاتے ہیں کہ ورڈ میں سموک سیگنل اوپر آ چکے ہیں یہ بات سن کے یو جی اپنے میجک کا یوز کر کے اپنے سلائم کو کانٹیک کرنے لگتا ہے اور ان سے پوچھنا لگتا ہے کہ وہاں جنگلوں میں کیا ہو رہے ہیں وہ بندہ سبھی کو بتاتے ہیں کہ ہمیں ریپورٹ کیا گیا ہے کہ ورڈ میں کافی سارے مانسٹر آ چکے ہیں سبھی سلائم بھی یو جی کو بتانے لگتے ہیں کہ کافی سارے مانسٹر ایک جگہ پر آ رہے ہیں اور وہ سیدھا وہاں آ رہے ہیں اس ٹاؤن میں جہاں پر تم ابھی ہو تب ہی آئے گیس سبھی ایڈوینچر کو نیچے بلاتا ہے اور سبھی کو یہ بات انفرم کرتا ہے کہ ٹین تھاؤزنڈ مانسٹر کی آرمی ٹاؤن پر اٹیک کرنے والی ہے اور ایک گھنٹے سے بھی کم کے سمیں پر وہ ہماری وول پر پہنچ جائیں گے اور آئی گیس کہنے لگتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ اس ٹاؤن سے بھاگ جاؤ یہ بات سن کے ایڈوینچر گصہ ہونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اب اس ٹاؤن میں ہیں ایڈوینچر کہنے لگتا ہے کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے بھاگ جائیں گے اور اپنے آپ کو بچائیں گے تو آئی گیس کہنے لگتا ہے کہ اگر اس سے کوئی سیف آئیڈیا ہوگا میرے پاس تو میں ضرور اس کے اوپر کروں گا بٹا ہمارے پاس اتنے زیادہ نمبر نہیں ہے جس سے کہ ہم لوگ ان سے لڑ سکے اور ہمارا ایک آپشن یہی ہے کہ تم سبھی لوگوں میں جندہ رکھو تبھی پیچھے سے یو جی اپنا ہاتھ کھڑا کرتا ہے اور بولتا ہے کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے سبھی ایڈوینچر یو جی کو کہتے ہیں کہ ہیرو بننے کی کوشش مت کرو تم صرف ایک معمولی ٹیمر ہو تبھی یو جی اپنے سلائم کے موہ سے ایک بون نکالنے لگتا ہے اور سبھی کو بتاتے ہیں کہ یہ ڈرائگن کی بون ہے اور کہتے ہیں کہ ہم جیسے ٹیمر کے پاس ایک سپیشل چھوٹی سوی ٹرک ہوتی ہے میں یہ صرف ایک ہی بار کر سکتا ہوں لیکن میں اس بون کا یوز کر کے ڈرائگن کی فلیم کو واپس بنا سکتا ہوں اور اس کا میں یوز کر کے سبھی کو ایک ہی باری میں ختم کر دوں گا وہ بندہ یو جی سے کہنے لگتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ تم ایک اوڈنری ٹیمر نہیں ہو لیکن پھر بھی کرنا یہ کافی سے impossible ہے تب گیل یو جی کے سامنے آتا ہے اور آئیگرس کو کانفیڈنٹلی کہتا ہے کہ ہم لوگ کو یو جی کو چانس دینا چاہیے تب سبھی لوگ بیٹل کے تیاری کرنے لگتے ہیں وہ کہنے لگتے کہ جو موشنے کی فرسٹ ویو ہے وہ کسی بھی سمیں پر آنے والی ہے تو سبھی ووریئر تیار ہو جاتے ہیں یو جی کو جکھایا جاتا ہے جو کہ اپنی کمیونکیشن سکل کا یوز کر کے اپنے پراد وولف سے سیچویشن کے بار میں پوچھ رہا ہوتا ہے پراد وولف کہنے لگتا ہے کہ میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں ان چھوٹے سلائم کو لے کے جانے کے لیے بٹ میں پھر بھی اکیلا کافی نہیں ہوں تب ہی یو جی پراد وولف کی جو سکل ہوتی ہے اس کو تیج کر دیتا ہے اور جس سے کہ اس کی سپیڈ کافی زیادہ بوشٹ ہو جاتی ہے یو جی بھی ایک بیلڈنگ کی ٹیریس پہ آ جاتا ہے تاکہ اس کو اچھے سے ویو وہاں کا دیکھ جائے سبھی ووریئر کو دکھا جاتا ہے جو کہ اپنے ویپن اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تیار ہو جاتے ہیں ان موشٹر سے لڑنے کے لیے وہ آسمان میں اس ویپن کو فیکتے ہیں اس کے بعد اپنی ایرو سے اس کو توڑتے ہیں جس سے کی وہ آسمان میں جا کر پھٹ جاتے ہیں اور سبھی موشٹر کے اوپر کرشتل کے بن کر نیچے آتے ہیں وہ کرشتل تھوڑے وقت موشٹر کو تو مار دیتے ہیں لیکن جب وہ دوبارہ دیکھتے ہیں اتنا کافی نہیں ہوتا ہے ان کو دوبارہ سے اس کے اوپر اٹیک کرنا ہوگا یو جی بھی یہ ساری چیزوں کو اوپر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے سب ہی لوگ ان نوشن سے فائٹ کر رہے ہیں اس سے یو جی کو کافی کونفیڈنٹ آتا ہے اور اپنے سوائم سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ پندرہ منٹ میں سب کو ختم کر دیں گے دین یو جی اپنے میجک مارکر کا یوز کر کے میجک مارکر سامنے لے آتا ہے جس سے کہ وہ اپنی سکل کو اور سیج سکل کو اچھی طریقے سے آپ کنٹرول کر پائے گا یو جی کہنے لگتا ہے کہ مجھے ایسی چیز کی ضرورت ہے جو کہ ٹاؤن کو سیف رکھے گی تب ہی ٹیم ڈرائر یو جی کو کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے اور اس کو بتاتے ہیں کہ ایک شیڑی گائے یہاں پر کھڑا ہے کافی دادہ دیڑ سے جس کے ہاتھ میں ایک کرشٹل بھی ہے یو جی بھی اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے اپنے سینسری شیئر کا یوز کر کے اور پہچان جاتے کہ یہ ایک میجک شٹون ہے اور ہو سکتے کہ جتنے بھی مونسٹر ہے وہ اس سے نکل رہے ہوں گے کیا تم اس کے پاس جا سکتے ہو تو وہ یو جی کو بتاتے ہیں اگر ہم نے اس کو گلتی سے ایک بار بھی ٹچ کر دیا تو ہم لوگ خود سے ہی مر جائیں گے کیا تم ہمیں سیکریفائز کرنا چاہتے ہو تو یو جی کہتے ہیں تمہیں چندہ کرنے کے ضرورت نہیں ہے میں بیریہ لگا دوں گا تاکہ جو یہ شٹون ہے میں اس کو ڈسپیز کر دوں اور میں اس بات سے پرومیس کرتا ہوں تب وہ لڑکی ان سلائم کو پیڑ میں سے جا کے ٹیلیپورٹ وہاں سے کر دیتی ہے یو جی بھی ساری چیزوں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے تب ہی لیلی بھی پیچھے سے وہاں آ کر پیچھے چھپ جاتی ہے تب اس سلائم جا کر اس بندے کے اوپر ٹیلیپورٹ ہو جاتے ہیں یو جی میجیکل نیٹ کا یوز کر کے اس بندے کو وہی سے پکڑ لیتا ہے اور سلائم کو اس کشٹل کے پاس بھیچ کے ایک بیریہ لگانے کے بعد اس کو ڈسپیل کر دیتا ہے یہ دیکھنے کے بعد وہ بندہ کافی زیادہ جوڑ سے چلانے لگتا ہے یو جی سلائم سے کہنے والے ہوتے ہیں کہ اس کو میرے پاس لیا لیکن سلائم اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر کوئی چیز ٹھیک نہیں لگ رہی ہے تب یہ وہ بندہ کچھ عجیب سی چیز کرتا ہے جس کے خانے سے وہ وہی پر ہی مر جاتا ہے تب یو جی کو پتہ لگتا ہے کہ موسٹر اور بھی زیادہ بڑھ گئے ہیں وہاں پر پراؤڈ ہول بھی آ جاتا ہے اور یو جی کو بتاتے کہ ہم لوگ باپس آ گئے ہیں سبھی ایڈوینچر کو دکھائے جاتا ہے جو کہ ابھی بھی موسٹر سے لڑ رہے ہوتے ہیں وہ کتنے موسٹر کو مار دے لیکن وہ بلکل بھی ختم نہیں ہو رہے ہیں اس لئے یو جی سلائم کو کہتا ہے کہ تم سبھی لوگ جاؤ اور گیل کی ٹیم کو ہیلپ کرو اور سبھی لوگ سلائم چلے جاتے ہیں ان کی ہیلپ کرنے کے لئے سلائم ان موسٹر کے اوپر فائر اٹیک کرنے لگتے ہیں جس کے خان سے وہ موسٹر کافی زیادہ دیرے دیرے ہارنے لگتے ہیں ایڈوینچر بھی دیکھ کے حران ہو جاتے ہیں کہ جو سلائم ہے وہ فائر اگل رہے ہیں یہ دیکھ کے ایڈوینچر اور بھی زیادہ کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں ہیلپ فائر اور ڈیمیز ساری جگہ کو کھیچ لے گا تب یو جی کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی سپیل کو ٹرانسفر کر کے بیریر کے بھار بیز دوں گا جس سے کی بھار والے موسٹر ختم ہو جائیں گے اس لئے یو جی لیلی کو کہتا ہے کہ آئیگیس کو بول کر جتنے بھی ایڈوینچر ہیں ان کو واپس بھولا لو ٹاؤن کے اندر اور یو جی سبھی سلائم کو بھی کہہ لیتا ہے کہ ٹاؤن میں واپس آ جاؤ اور ٹاؤن کے انٹرول میں پوری طریقے سے فیل جاؤ اور ڈرائی آرڈ کو یہ بول دیتا ہے کہ سبھی ایٹس سلائم کو اچھے سے اندر لے جاؤ اور وہ بھی اچھے سے سلائم کو اندر لے جاتی ہے اور وہ بھی سیف ہو جاتے ہیں لیلی نے آئیگس کو یو جی کا میسیس دے دیئے اور آئیگس سبھی کو کہتا ہے کہ سبھی وال کے اندر واپس آ جاؤ ایڈونچر سبھی لوگ واپس آنے لگتے ہیں یو جی سلائم سے پوچھتے کہ کیا تم سبھی لوگ ریڈی ہو لیکن ایک سلائم کہتے کہ ایک پرولم ہے اور تب ہی دکھا جاتے کہ گیل ابھی بھی ایک مونشے سے لڑ رہا ہوتا ہے اس کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کا دوست بھی وہاں پر آ جاتا ہے اور وہ دونوں ملکے اس مونشے سے لڑنے لگتے ہیں آئیگس ان دونوں سے کہتے کہ ٹائم ہو گیا تم لوگ کب واپس آنا چاہیے لیکن وہ اس کے بات کو نہیں مانتے اور یو جی کو کہتے کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو ہمیں تم چھوڑ دو جیسے ہم لوگ ہیں تب یو جی کہتے کہ سلائم کیا تم اس بات کو ہینڈل کر سکتے ہو لیکن اس سے پہلے وہاں پر پراؤڈ والف آ کے اس مونشے سے لڑنے لگتا ہے اور اس مونشے کو ہرا کے ان دونوں کو واپس لیا آتا ہے اس کے بعد یو جی بیریئر ساری جگہ پر ٹاؤن پر لگا دیتا ہے ہیل فائر دیکھ کے گھیل کہنے لگتا ہے کہ اس نے ایسا شٹرونگ میجک کبھی بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ہے لیکن آئی گیس کہنے لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی ایسے میجک کرے گا تو خود کو ڈیسٹرائی کرے گا یہ ایک سوسائیڈ کی طرح ہی ہے یہ بات سن کے لیلی چوک جاتی ہے اس کے بعد یو جی کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اتنا خطنہ کٹیک کرنے کے بعد کافی تھک جاتا ہے جب سلائم اس پیو بولتے ہیں تو دکھاتے ہیں کہ ابھی بھی کافی سارے مونسٹر رہ رہے ہیں لیکن یو جی کی حالت خراب ہو جاتی ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے لیلی بھی وہاں آ جاتی ہے یو جی اپنے سٹیٹس کو دیکھ کے کہنے لگتا ہے کہ اس نے اپنی ایم پی کو بہلے تھوڑی اپنی ایچ پی یوز کر لی ہے مجھے تھوڑا بہت درت ہو رہا ہے لیکن میں کیشی بھی کر کے لے سکتا ہوں لیلی اس کو کہہ تھی کہ نہیں تم ایک اور بار اس کو ٹیک کو نہیں کرنا چاہیے جس میں کی یو جی اس کی بات نہیں سنتا ہے اور سلائم کو تیار ہونے کے لئے کہتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ٹھیک رہوں گا تب یو جی دوبارہ سے وہاں بیری لگاتا ہے اور ہیل فائر کا دوبارہ سے یوز کرتا ہے اور اس بار وہ سب ہی مونسٹروں کو کھرا دیتا ہے لیلی جب اپنی آنکھ کھول کے دیکھتی ہے تو وہ دیکھتی کہ یو جی جمین پر گرا ہوا ہے اس کے بعد تھوڑا ٹائم بیج جاتا ہے یو جی بیڑ پر ریشٹ کر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہاں جاگ جاتا ہے لیلی یو جی کے لئے کھانا لائی ہے اور کافی دہ دہ خوش ہو جاتی ہے کہ یو جی جاگ گیا ہے اس کے بعد آئیگیس کو دیکھایا جاتا ہے جو کہ کچھ لوگوں کے ساتھ فورشٹ میں آیا ہوا ہے سمان دیکھنے کے لئے تبھی اس کا وہ لالٹین ملتی ہے جس کے اندر سے وہ کرشٹل ہوتا ہے جس کے اندر سے موشٹر نکلی ہوتے ہیں اس کو دیکھنے کے بعد آئیگی اس کافی دہ حیران ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اس پر بلیب نہیں کر سکتا ہوں اور وہ ساری چیزوں کو کلیک کرنے کے بعد واپس چلنے کے لئے اپنے دوستوں کو کہتا ہے اس کے واپس سے یو جی کو دکھائے جاتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ کھانا کافی دہ اچھا ہے لیلی یو جی سے کہتی ہے کہ وہ کافی دہ خوش ہے کہ یو جی کو چھوٹ نہیں لگی پھر یو جی کو آواز آتی ہے جب وہ نیچے دیکھتا ہے تو سبی کو پتہ لگتا ہے کہ نیچے سیلیبریشن ہو رہا ہے اور سب بھی لوگ اسی کی بات کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے یو جی نے سبی کو بچا ہے یہ بات سنکہ یو جی سمائل کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو اچھی بات ہے دین لیلی یو جی سے بولتی ہے کہ کیا میں جان سکتے ہیں کہ تم نے اس ٹاؤن کو کیوں بچایا یو جی اس کا ریپلائے دے اس سے پہلے ہی لیلی وہاں سے چلی جاتی ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم اچھے سے اپنا ریشٹ کرنا تب ہی یو جی کو اپنی پاسٹ میموری کے بارے میں یاد آتا ہے جہاں پر وہ کافی زیادہ لیٹ نائٹ تک کام کرے رکھتا تھا اتنا زیادہ کام کرنے کی کارنی اس کو کافی زیادہ پریشانی ہوا کرتی تھی رات ہو جاتی ہے لیلی یو جی کے روح میں آتی ہے اور اس کو پوچھتی ہے کیا تمہیں کپڑے کی ضرورت ہے کیونکہ رات میں کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئے ہیں لیکن وہ اس کے روح میں دیکھتی ہے لیکن وہاں یو جی گائپ ہو جاتا ہے تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یو جی اپنے ٹیم کے ساتھ وہاں سے بھار آ جگا ہے اور جب اس کے سلائم اس کا بولتے کہ ہم لوگ یہاں سے بھار کیوں آگئے تو یو جی بولتا ہے کہ مجھے اور زیادہ سین یہاں پر کریئٹ نہیں کرنا ہے صبح ہو جاتی ہے آئیگرز کہتا ہے کہ ہمارا ہیرو بینا فیم کے اور فین فیر کے یہاں سے چلے گیا اور پھر وہ لیلی کو پاس میں پڑے جنگل میں اس ٹون کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ اس کو اس جنگل میں سے ملا تھا آئیگرز کی ساری باتیں اس کی سلائم سن رہے تھی یو جی کی سلائم جس سے کہ یو جی کو بھی پتہ لگ رہا تھا کہ وہ کس بارے میں بات کر رہے ہیں آئیگرز کہتا ہے کہ میں نے ریپورٹ بھیج دیا ہے پہلے سینٹرل میں واپس سے یو جی اور اس کی ٹیم کو دکھا جاتا ہے جو کی ایک نئے ٹاؤن پہ آ چکے ہیں اپنا ایڈوینچر کرنے کے لئے اور اپیسوڈ 1 ہو جاتا ہے یہیں پر ختم اور اگر آپ لوگ کو یہ اپیسوڈ پسنے ہو تو ضرور سے لائک کر کے جانا چینل پر نیو ہو تو سبسکرائب کر دینا اور انشٹاگرام پہ جلی سے فولو کر دو لنک ویڈو کے نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی تو ملتے ہیں اس کے نیچے پیسوڈ